بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن وضائف اور اسلامی وضائف کی دنیا میں آج جو وظیفہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ انتہائی مضرب آزمودہ وظیفہ ہے یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے جس کو آیت القرصی کہتے ہیں جس نے بھی سہری میں بیٹھ کر آیت القرصی کا یہ عمل کر لیا ہر دعا ایک منٹ میں قبول ہو جائے گی اور رزق بارش بن کر برسے گا آیت القرصی کا موجزہ دیکھ کر آپ بھی حیران دہ جائیں گے اور جو یہ چاہتا ہے کہ ہر پل فرشتوں کی مدد میرے ساتھ رہے ہر پل فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو اس تسبیح کی مدد سے انسانوں کو رزق ملتا ہے اور فرشتے ہر پل ساتھ رہتے ہیں تو وہ اس تسبیح کا عمل بھی کرے تو ایک طرف آیت القرصی کا عمل ہے ساتھ ایک چھوٹی سی تسبیح ہے اس کا عمل ہے تو معزوز خواتین و حضرات وظیفہ بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے ہوئے بل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلتے ہیں اپنے وظیفہ کی طرف آج کا ہمارا وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بینجنا ہے درود بھی ایسا جو نماز والا ہو اور جس میں آپ کا تلفز صحیح ہو پھر اس کے بعد آپ نے آیت القرصی کا عمل سہری کے وقت آیت القرصی کا یہ عمل کرنا ہے آیت القرصی آپ نے سات بار پڑھنی ہے سہری کے وقت آیت القرصی آپ نے سات بار پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے تین بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر درود بھیجنا ہے عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ اور پھر ایک تسبیح آپ نے جائے کرنی ہے تسبیح سے مراد سو مرتبہ یعنی سو دانوں والی ایک تسبیح اس میں آپ نے استغفار کرنا ہے اور ساتھ اللہ رب العزت کا نام استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا ہے اور ساتھ یا سلام یا سلام یا سلام کہنا ہے تم عزوز خواتین حضرات آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں رزق کیسے آئے گا جیسے غیب کی حضانوں سے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور آپ کے گھر میں فراوانی ہو جائے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس وظیفہ ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ